السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ترہی کی چھلکوں کے کباب لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی الگ ریسپی ہے آپ نے ترہی کی چھلکیں واش کر کے اس طرح پسز میں کاٹ لینا ہے تو یہ بہت ہی موزے کے بنتے ہیں آپ نے سارے پسز ایسی کاٹ لینے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے کاٹ لی ہیں پسز اس طرح سے پسز بنا لیں ترہی کی چھلکوں کی آدھا کلو ترہی ہے اس کے چھلکیں ہیں یہ اب میں نے دال کو ایک پتیلے میں ڈال کے بھگو دیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے فوراں اگر آپ اس کو بھگو بغیر عبالنے کے لئے رکھیں گے تو یہ بہت دیر میں گلے گی اس لئے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بھگو دیں تو اب میں اس کے نیچے فلیم آن کرنے لگی ہوں اب اس کے عبال آنے کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھئے عبال آ چکا ہے اب اس کے اوپر یہ بھگو دی آئی ہے اس کو ہٹا دیں اس اب آپ نے ریموف کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر لوکی کے ترہی کے چھلکے ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا لہسن تین جوے جو کہ میں نے اس طرح لمبائی میں کٹ لیے ہیں یہ ایرانی لہسن ہے اور اس کو میں اس میں شامل کروں گی ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ صاحب تیز پات ہے کالی میرچ ہے بڑی لائچی ہے چار لونگے ہیں ایک تیز دارچینی ہے یہ ٹوٹی وی سٹک ہے ایک ہی سٹک ہوگی ہے میں نے سب ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے کور کر دینا ہے ڈھکن کو اور اس کے گلے کا انتظار کرنا ہے تو میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر دوں گی اور انتظار کروں گی جب تک یہ گل جائے ہم بیچ میں چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو رکھ رہی ہوں پکنے کے لیے یہ دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اس کو آپ مکس کریں اور چیک کریں کہ آپ کی دال گلی ہے نہیں تو یہ دیکھیں میری دال بہت اچھی گل چکی ہے تو اب اس کے اندر کچھ سپائسز ڈالیں گے ہم جس میں آدھا چمچ نمک ہے ہافٹی سپون ہلدی ہے ہافٹی سپون لال میرچ ہے میرچ مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میرچ اگر کم پسند ہو تو کم ڈال لیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اس کو مکس کریں اب اس میں میں نے ثابت دو لال میرچے بھی ڈالی تھی ثابت لال میرچ وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جب گرم مسالے ایڈ کریں تو تو اب یہ میں ثابت گرم مسالے اس میں سے نکال رہی ہوں کیونکہ یہ موہ میں آتے ہوئے بلکل اچھے نہیں لگتے صحیح سے پستے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو بیچ میں کہیں کہیں اس کی بائٹ آ جاتی ہے جو کہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ نے سارے گرم مسالے ہٹا دینے ہیں اب اس کے اندر جائے گا ایک اس کا سیکرٹ جو کہ ہے چکن پاورڈر جو کہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل جائے گا ون فور ٹی سپون آپ ڈال دیں اس کے اندر یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تو یہ آپ نے ڈالنا ہے اس سے بلکل محسوس نہیں ہوگا کہ آپ ترہی کی کباب کھا رہے ہیں یا چکن کے کباب کھا رہے ہیں تاں اچھا فلیور آئے گا اور یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں یہ ریسپی بہت ہی آلہ رہے گی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو پلیز سپورٹ کیا کریں اب میں اس کو ڈرائی کر کے پیس لیتی ہوں پانی خوشک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے اس کو امام دستے میں یا پھر سلبٹے پہ آپ پیس لیا اس میں سپائسز جائیں گے دو ہری مرچے ہیں ان کو میں نے باریک کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی آدھی پیاز ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہے یہ ڈال دوں گی ساتھ ہی اس میں جائے گا پودینہ آدھی گڑی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی یہ تمام آپ نے مسالے ضرور اٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جائے گا زیرہ پاودر جو کہ ہاف ٹی سپون ہے یہ سب ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کے ہم کباب ریڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پہلے اس کو لڈو بنانا ہے پھر اس کے بعد یوں ہاتھ سے پریس کر دینا ہے تو یہ میرا کباب ریڈی ہو جائے گا جو آپ کا دل کرے جیسی شیپ دینے کو دل کرتا ہے ویسی دے لیں میں نے یہ شیپ دے لی ہے اب میں دوسری شیپ جو ہے سیکھ کباب پالی دینے لگی ہوں اس کو تو یہ دیکھیں میں نے دوسری شیپ اس کو سیکھ کباب پالی دے دی ہے اس طرح سے میں اپنے سارے کباب ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے کباب اپنے ریڈی کر لی ہیں اب اس کو چلیں فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں تیل ہم نے ڈالنا ہے ایک طوے پہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو شیلو فرائی کریں گے فل فرائی مت کیجئے گا ونہیں یہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ چاہیں تو اس کو انٹا لگا کے فرائی کریں یا ایسی فرائی کر لیں میں اسی ہی فرائی کرنے لگی ہوں اس کو اور جتنے میرے کباب آئیں گے اس پہ میں سب ڈال دوں گی طوے پر اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے کباب اچھی طرح پک جائے اور یہ والے شامی کباب کی جو طرح ہیں اس کو بھی پلٹتے رہیں یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بدا حافظ